دشمنی لاکھ صحیح ختم نہ کیجے رشتہ دل ملے نہ ملے ہاتھ ملاتے رہیے مشہور شائر ندہ فازلی کا یہ شیر اس تصویر کو دیکھ کر اچانک یوں ہی یاد آگیا کل تک جو ایک دوسرے کو کوستے نہیں تھکتے تھے آج ایک دوسرے کی مہمان نوازی کر رہے ہیں صاف دیکھ رہا ہے کہ پورو سیم و سندرہ راجے خانے کی دسترخان لگائے بیٹھی ہیں اور پردیش ادھیکش ساتیش پنیاں ان کی منوہار کر رہے ہیں تصویریں دیکھنے سے ہی ایسا لگ رہا ہے مانو پونیاں یہ پوچھ رہے ہوں کہ مہرانی جی کچھ اور لیں گی کیا تصویریں بی جے پی کور کمیٹی کے بیٹھک کے بعد ہو رہی دعوت کی ہیں جہاں لذیذ دعوت میں سیاست کا تڑکہ لگایا گیا پرانے رنجوگم بھلا کر ساتھ بیٹھ کر بی جے پی کے تمام نتاؤں نے کھانا کھایا لیکن اس دعوت کا سب سے اہم چہرہ رہی و سندرہ راجے کی یہ تصویریں تب زیادہ چرچہ میں آ گئیں پیش پونیاں ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی مہمان نوازی کرنے لگے دیکھنے والوں کو تو اس بات پر شاید یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے بی جے پی کے راشتری ادھیکش جے پی نڈا نے پردیش کے تمام نتاؤں کو ساتھ رہنے ساتھ مل کر چلنے کو کہا تھا منج پر خود نڈا نے ستیش پونیاں اور مہرانی کا ہاتھ پکڑ کر دلوں کی دوریاں ختم کرنے کی کوشش کی تھی یہ اسی کا اثر تھا کی ستیش پونیاں مہرانی کی آؤ بھگت میں لگے تھے بہرحال جے پی نڈا جب تک جیپور میں تھے تب تک بی جے پی ایک جھوٹ ڈکھی سنگھٹیت نظر آئی لیکن اب جب نڈا لوٹ چکے ہیں تو کیا ان کی اپیل پر نیتا اسی طرح سے عمل کرتے رہیں گے یہ سوچنے والی بات ہے آنے والے دنوں میں پردیش کے چار ویدھان سبا سیٹوں پر اپچناؤ ہونے ہیں ایسے میں اگر بی جے پی اسی طرح سے اپنی ایکتہ درشاتی رہی تو چناؤں میں اس کا فائدہ بھی مل سکتا ہے جس طرح سے اشوک گہلوت نے سچین پائلٹ سے ہاتھ ملا کر سیاسی داؤں چلا ہے اس کا جواب دینے کے لیے اب بی جے پی کو بھی کچھ اسی طرح سے جگت لگانی ہوگی تب ہی مقابلہ برابری کا ہو پائے پیورو ریپورٹ راجستان تک